نظر درشاد فرماتا ہے والعظ زمانے کی قسم ان الانسان لفیق یقیناً بے شک شک انسان خسارے میں یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب العالمین فرما رہا ہے زمانے کی قسم خان کے فرما رہا ہے یقیناً انسان ہاتھے میں انسان خسارے میں مگر وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا ہے جو گھاٹے میں نہیں ہے اس کی دو خسلتیں بتا کرتا ایمان دی جایا ہے اور نیک عمل دی کرتا ہے صرف ایمان آپ لائے تو آپ مکمل پائدے میں نہیں ہیں آپ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی آپ کے اندر ہے تو آپ پھر گھٹے میں نہیں ہیں آپ پائدے میں ہیں انسان اللہ حسنہ یہ ہم اور آپ یا کسی ولی یا کسی انبیاء کا خول نہیں ہے یہ اللہ کا قلام ہے اللہ زمانے کی قسم خواہ کے کہہ رہا ہے کہ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ہمارے پاس کچھ روپے ہو کچھ پراپٹی ہو زمین جائداد ہو اولاد ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ پائدے میں ہیں سب سے زیادہ پائدے میں ہیں ہم کامیاب ہیں میرے عزیزو کامیابی کسے کہتے ہیں پتا ہے ہر شخص جو بیجنس مین ہے وہ اپنے تجارت پر کامیابی کو کامیابی سمجھتا ہے استاذ ہے تو اپنے تعلیب علم کو بہترین علم سکھا دے ایک لائق فائق بنا دے وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں تعلیب علم اپنے اسواق کو یاد کر لے انتہان میں کامیاب ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں اس طرح عورتیں اگر گھر کے کامساز کو بہترین طریقے سے انداز بہترین انداز میں کر لے تو انہیں لگتا ہے کہ میں کامیاب ہوں غرض کی دنیا کا ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے کامیابی بھولتا ہے اور اپنے اپنے اعتبار سے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کام کو کر لے جاؤں تو یہ کامیابی ہے لیکن میرے عزیزو میرے ملت کیوں نجوانو کامیابی ہو نہیں جسے ہم اور آپ کہتے ہیں کامیابی ہو ہے جسے قرآن کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے قَدْ أَبْلَحَ مَنْ تَذِكَّا وَذَكَ رَسْمُ رَبِّهِ فَسَلَّا کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو سُتھرہ کر لیا ہو جو اللہ کا ذکر کرتا ہو اور نماز کرتا ہو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو نماز کرتا ہو کامیاب وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہو اور ہماری کامیابی آج گا آج ہم کس چیز میں اپنی کامیابی کو تلاش رہے آج ہم اپنے جوانی کو آج ہم اپنے اس نو عمر کو اپنی نئی عمر کو طرح طرح جے گناہوں میں ملوز کر سکے میرے عزیزوں کیا آپ نے ہر شکے میدان کا واقعہ نہیں سنی کہ ہر شکے میدان جب قائم ہوگا زمین تامبے کی ہوگا سورج رکھ سوانیزے پہ ہوگا اس کی تپش سے دماغ کھولتا ہوگا آج ہم تھوڑے سفر تھوڑے سفر اگر ہم بھوک میں کر لیتے ہیں تو ہمارے مجاز خراب ہو جاتے ہیں کہ کتنی شدت کی بھوک ہے آپ یاد کریں ہشر کا وہ میدان جب سورج سوانے کے پہ ہوگا آگ پہکڑا ہوگا اس سے بھیجے کھولتے ہوں گے اور پسینہ اتنا ہوگا کہ ستر گزد پسینہ نیچے جانے کے بعد پھر وہ تہ پر آئے گا پھر کسی کے ٹکنے تک کسی کے گھٹنے تک کسی کے کمر تک کسی کے گلے تک اور کسی کے موہ تک پسینہ ہوگا اور زمین تامبے کی ہوگی اس وقت جب سورج آگ بھی پھیر رہا ہوگا اس وقت ہر کوئی تلاش کرے گا کہ کاش بادل کا کوئی نکڑا آکے ہم پہ سایہ کرے بادل کوئی عبر آئے اور ہم پر سایہ کر لے تاکہ کچھ راحت میں اثر ہو جائے کچھ راحت مل جائے لیکن حدیث شریف میں آتا ہے اليوم لا زلہ الا زلہ اس وقت اللہ کے عرشِ الٰہی کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا محض اللہ کا بھی سایہ ہوگا عرشِ الٰہی کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت جب نوجوان سائے کے لئے ترس رہے ہوں گے دھوب کی تکش سے ان کا بھیجا کھول رہا ہوگا سائے کی تلاش کریں گے اس وقت اللہ کے رکول کی حدیث ہے کہ عرشِ الٰہی کے نیچے نور کی ممبر لگائے گا عرشِ الٰہی کے نیچے نور کی کرسیاں لگائے جائیں گے اور ان پر جس وقت لوگ سائے کی فکر میں ہوں گے سایہ پلاش کر رہے ہوں گے اس وقت اس نور کی کرسیوں پر کن کو بیٹھایا جائے گا حدیث شریف میں آتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں فرچ کیا ہوگا اس دن اس وقت جب کوئی سائے کے اوپر نہیں ہوگا ان لوگوں کو یہ حکم ہوگا کہ اے نوجوانوں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں سرف کیا ہے آؤ آج تمہاری وہ جگہ نہیں ہے آج تم ارش ایراہی کے نیچے اس نور کے ممبر پر بیٹھو گے آج تمہاری یہ جگہ ہے تو ان نوجوانوں کو یہ اس وقت فضیلت دی جائے گی کہ وہ نوجوان جو اللہ کی اطاعت میں اپنی جوانوں کو بجارے ہوں گے اس وقت حسن کے میدان میں جب لوگ سایہ تراش کر رہے ہوں گے اس وقت اللہ کا ایسا کرم ہوگا اوپر کیونہیں ارش الہی کے نیچے نور کے ممبروں پر بیٹھائے گا یہ فضیلت جس کے لئے ہے یہ فضیلت اس کے لئے ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ملی آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج ہم اپنی جوانی کو کن کن گناہوں میں گزار دیں میرے عزیزو آپ نے اس جلسے کو سجایا یقیناً آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ فلاں صاحب نے تقریر بہت اچھی لیکن آپ سے پوچھا جائے کہ اس تقریر کا ماحصل کیا تھا اس تقریر سے آپ نے کیا سیکھا اس تقریر سے آپ نے کیا لیا تو آپ عطا فتا ہو جائے گا آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے میرے عزیزو آپ اپنی اصلاح کریں گے اب اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو کب کریں گے قبر میں جانے کے بعد کریں گے ابھی آپ کی سانسے چل رہے ہیں ہو سکتا ہے اس محفن سے اٹھنے سے پہلے آپ کی سانسے پہلے ہیں خدارہ اپنی روش کو بدلے ہیں آپ اتنے بے شمار گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں ہم سب ملوث ہو چکے ہیں کہ آج ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور اپنے بے باقی ساتھ اس گناہ کو کرتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں کہ ہر ایک برائی تنس ایک لمبی گفتگو کی جاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ آج ہمارے نوجوانوں کی جو ترقی رکنے کی وجہ اور گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ آج اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں آج نوجوانوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ خیال گئی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو بے وحوظ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے والدین میری باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں میرے عزیزوں آپ کے والدین آپ کی باتوں کو اس وقت بھی سمجھتے تھے جب آپ بولنا نہیں جانتے تھے جب آپ بولنا نہیں جانتے تھے اس وقت آپ کے ماں باپ سمجھ جاتے تھے کہ ابھی میرے بچے کو بھوک لے ابھی میرے بچے کو پشاپ لگا ابھی میرا بچہ یہ چاہ رہا ہے تو جب آپ بولنا نہیں جانتے تھے اس وقت آپ کے والدین آپ کی باتوں کو سمجھتے تھے اور آج جب آپ بولنا جان گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ والدین ہماری باتوں کو نہیں سمجھتے افسوس کہ آج ہم ہر گلی ہر محلے میں ہر مدارات پر ہر بابا کے پاس اپنی ترقی کا تعویز بناتے ہیں اپنی ترقی کے لیے دعاوں کے لیے کہتے ہیں لیکن جل سے آپ کو دعاوں کے لیے کہنا چاہیے آپ ان سے ہی نہیں کہتے آپ کی ترقی تو آپ کے ماں باپ کے قدموں کے نیچے آپ کی ترقی تو آپ کے والدین کے قدموں کے نیچے اگر دل سے آپ کے والدین آپ کے حق میں دعا کر دے تو آپ کی ترقی کو کوئی نہیں رہتے تعویز بھی وہ کام نہیں کرے گی جو کام آپ کے والدین میں جو تاثیر آپ کے والدین کی دعاوں میں میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ایک صاحبِ مزار کا عرص کا موقع بھی ہے تو میں چاہوں گا ایک اللہ کے ولی کا ذکر کر دے آپ نے نام سنا ہوگا حضرتِ باعثیت گستانی یہ اللہ کے بہت بڑے ولی جو ہے اہلِ علموں کو معلوم ہوگا کہ ولایت کے ستائیس گرجے ہوتا ہے اسی میں ایک مقام مقامِ حضوری ہوتا ہے مقامِ حضوری وہ مقام ہوتا ہے کہ اس میں بندہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے جلو کا مشاہدہ کرتا ہے حضرتِ باعثیت گستانی کہ یہ خادش بھی کہ میں مقامِ حضوری حاصل کروں ان کی ایک بوڑھی ماں کی ایک بار ماں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اے امی جان تیری خدمت کے لئے مجھے کمانا بھی پڑتا ہے تیرے لئے وقت بھی دینا پڑتا ہے تو اگر تُو مجھے اجازت دے تو میں جنگلوں میں چلا جاؤں جنگلوں بیابان میں چلا جاؤں اور اللہ کی اس قدر عبادت کروں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور مجھے مقامِ حضوری حاصل ہو جائے ماں ماں کا دل تو بڑا نرم ہوا کرتا ہے ماں تو اپنی تمام خوشیوں کو اولاد کی خوشیوں پر قربان کر دیا گیا جب ماں نے یہ سنا کہ میرے بیٹے باعثیت کی خوشی یہ ہے کہ وہ جنگلوں میں چلا جائے بیابان میں چلا جائے ماں نے کہا اے میرے بیٹے اگر تیری یہی مرتی ہے تو تو جا میں تجھے اجازت دیتی ہوں تو چلا جا تو جنگلوں بیابان میں چلا عبادت کر اور اپنے رب کو راضی کر لے مقامِ حضوری حاصل کر لے اتنا سننا تھا حضرتِ بائزید مستامی جنگلوں میں چلے گئے جنگلوں میں جانے کے بعد سہری پر سہری سہری پتوں سے کرتے بانی سے افتار کرتے نماز پہ نماز پڑھتے روزوں پہ روزہ رکھتے میرے عزیزوں میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم نے عبادت کے مقوم کو بھی سمیٹ کر رکھ دیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا روزہ رکھنا ہی عبادت میرے عزیزوں اپنے پیر مرشد کو محبت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے میں آپ کو بتاؤں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ آج میں تم سے بہت زیادہ خوش ہوں تم جو مانگوں گی میں تمہیں عطا کروں حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ جو بین مانگیں سب کچھ عطا کر دی آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مانگوں گی میں تمہیں عطا کروں گا یا رسول اللہ جب بات یہ آگئی ہے کہ میں جو مانگوں گی آپ مجھے عطا کریں گے تو یا رسول اللہ آپ پہلے مجھے اتنی محلت دے دے کہ میں کسی سے مشورہ کر آگا حضرت عائشہ جاتی ہیں اپنے ابباجان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس اور کہتی ہیں اے ابباجان اللہ کے رسول آج مجھ سے بہت زیادہ خوش ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ اے عائشہ ایک تم جو مانگوں گی میں تمہیں عطا کروں گا تو اے ابباجان آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا مانگوں حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اے عائشہ جب بات یہ آگئی ہے کہ تم جو مانگوں گی وہ تمہیں عطا کریں گے تو تم کچھ ایسی چیز مانگ لو جس سے تمہارا بھی بھلا ہو جائے اور پوری امت کا حلق حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جائیے اور آپ اللہ کے رسول سے یہ فرمائیے گا کہ جب آپ میراج کر گئے تھے تو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَأَوْهَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْهَا کہ مجھے اپنے بندے کو جو وحی کرنی تھی میں نے کی یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی سے جو گفتگو ہی ان گفتگو کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے یعنی کیا گفتگو ہی اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے اللہ بس اتنا فرماتا ہے قرآن میں جو مجھے اپنے بندے سے وحی کرنی تھی جو گفتگو کرنی تھی میں نے کی اے بیٹی عائشہ تم جاؤ اور اللہ کے رسول سے کہنا کہ اللہ رب العزت سے جو آپ کی باتیں ہوئی ہیں آپ تمام تو نہیں بتائیں گے لیکن ایک بات مجھے بتا دیجئے حضرت عائشہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہے یا رب العزت آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو مانگوں یہ آپ مجھے عطا کریں گے تو سنیے آپ جب میراج پر گئے تھے تو اللہ رب العزت نے آپ سے کیا خطقو فرمائی آپ اس میں سے ایک ہی بتا دے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو جب میں میراج پر گیا تھا تو اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے میں آمان نہیں دیکھوں گا بلکہ ایک عمل کے سبب بے حساب جنت اتا کروں گا ایک عمل کے سبب بے حساب جنت اتا کروں گا حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ ایک عمل کے سبب بے حساب جنت وہ کون سا عمل ہے آپ جندی بتائے اللہ کے رسول اشاعت کرماتے ہیں سنو اللہ رب العزت نے میراج کی شب مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت میں جو میرے بندوں کے توٹے ہوئے دلوں کو جوڑا کرے گا اللہ اسے بے حساب جنت اتا کرے گا حضرت عائشہ جب یہ سنتی ہیں خوشی سے جھوپ ہوتی ہیں اور کہتی ہیں اتنا سستا سودا جنت میں جانے کا اتنا پیارا سودا ہے جنت میں جانے کا وہ آتی ہے اور ابباجان سے کہتی ہے اے ابباجان بڑا سستا سودا ملا ہے جنت میں جانے کا بڑا پیارا سودا ملا ہے جنت میں جانے کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اے عائشہ جلدی بتاؤ وہ کون سا سودا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے سنیے اللہ رب العزت نے حضور سے یہ وعدہ کیا ہے جو میرے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا کرے گا اللہ اسے بے حساب جنت اتا کر دے گا اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی زاروں پتار رونے لگے حضرت آئیشہ کہنے لگی یا ابباجان اتنا سستا سودا سنایا ہم نے جنت میں جانے کا اتنا پیارا سودا سنایا جنت میں جانے کا آپ کو خوش ہونا چاہیے آپ رو رہے ہیں حضرت ابو بکر کا جواب دلئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تاریخی جواب تھا وہ فرماتے ہیں اے آئیشہ تم سکے کا ایک رکھ دیکھ رہے میں سکے کا دوسرا رکھ دیکھ رہا ہوں اللہ رب العزت اس شخص سے اتنا راضی ہوگا جو اس کے بندوں کے ٹھوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا جب اس سے اتنا راضی ہوگا تو جو کسی مومن کے دل کو توڑ دے گا اللہ اس سے کتنا ناراض ہوگا آج ہمارے دھوانشے ہم اس بات کی بلکل فکر نہیں کرتے کہ ہمارے جملوں سے کسی کی دل پہ کیا کیا پہنچتی ہے کسی کے دل کو کیا تعریف پہنچتی ہے ہم بلکل اس چیز کی فکر نہیں کرتے ہم کسی کی حسی اڑا کر کے چلے جاتے ہیں کسی کا مزاد اڑا کر کے چلے جاتے ہیں چلتے جرتوں پر ہم کمنٹ کرتے رہتے ہیں ماں باپ ہم سے روٹے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ماں باپ ہم سے کیا کہتے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے عزیزو یقینا یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کسی مومن کا دل توڑنا یہ سخت اللہ رب العزت کو ناراضگی والے عمل ہے میرے عزیزو میں ارد کر رہا تھا کہ آج ہم نے عبادت کے مبون کو سمیت کر کے رکھ دیا ہے عبادت صرف نماز روزوں کا نام نہیں ہے آپ کسی سے مسکرا کے بات کر لے یہ بھی عبادت ہے کسی راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دے تو یہ بھی عبادت ہے میرے عزیزو حضرت باعزید قستامی جنگل میں ہے نماز پہ نماز روزے پہ روزہ کبھی سہری پتوں سے کرتے پانی سے افتار کرتے کبھی اس جنگل سے اس جنگل چالیس سال تک تک حضرت باعزید قستامی عبادت میں مشکول رہے کبھی اس جنگل سے اس جنگل جاتے اس وادی سے اس وادی جاتے ان کے بدن پر ایک جپہ تھا اس جپے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے داڑھی بڑھ گئی ناکون بڑھ گئے خود کی خبر نہ رہی جب وادی بدل رہے تھے تو اچانک ایک وادی نظر آتی ہے وہ غور سے دیکھتے ہیں تو دل پر جب دماغ پر زور ڈالتے ہیں تو انہیں خیال آتا ہے یہ تو وادی جانی بہچانی سے لگ رہی ہے جب اور زیادہ دماغ پر زور ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ارے یہ تو میری وادی قستام آگے یہ تو میرا علاقہ ہے جب انہیں اپنی وادی کا خیال آتا ہے تو انہیں اپنی بڑھی ماں کا بھی خیال آتا ہے اور کہتے ہیں میری تو ایک گوڑی ماں بھی تھی جسے چالیس سال پہلے میں چھوڑ کر کے آیا تھا اللہ اکبر ان کا کیا حال ہوگا کہ دل میں ارادہ آتا ہے ارادہ ہوتا ہے کہ جب یہاں تک آ ہی گیا ہوں تو چل کے ماں سے بھی ملوں زندہ ہوگی تو ملوں گا مر گئی ہوگی تو قبر پر پاتہہ کرلوں گا اس ارادے سے وہ بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں جب سہن میں داخل ہوتے ہیں اندر کا دروازہ بند ہوتا ہے گھر کو ساف و شفاف آتے ہیں تو کہتے ہیں لگتا ہے ماں ابھی زندہ ہے اب اب جب گھر کا دروازہ بند ہے تو ماں ابھی لگ رہا سوئی ہوئی ہے مجھے نید میں خلل دینا میرے لیے مناسب نہیں ہے وہ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ میں چالیس سال کے بعد آ رہا ہے میں چالیس سال کے بعد آ رہا ہوں اگر میری ماں مجھے پہچانے ہی نہیں تو میں کیا سکھو دوں گا کہ ماں میں تیرا ہی بیٹا ہوں میں کیا دلیں دوں گا کہ ماں میں تیرا ہی بیٹا ہوں اس خیال میں وہ غرب تھے کہ اندر سے بردنوں کے گرنے کی آواز آئی وہ کھڑے ہو گئے کہ لگتا ہے ماں بیدار ہو گئی اور وہ اس خیال میں تھے کہ اگر میری ماں مجھے پہچانے ہی نہیں تو میں کیا دلیں دوں گا کہ ماں میں تیرا ہی بیٹا ہوں اسی خیال میں چالیس سال پرانے انداز میں جب اپنے ہاتھ کو اس دروازے پر مارا ہے تو اندر سے ایک حیرت انگیز آواز آتی ہے جیسے ہی حضرت بائزید مستامی اپنے ہاتھوں کو اس دروازے پر مارتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے بیٹا بائزید تو آ گیا اللہ اکبر دروازہ کھلتا ہے حضرت بائزید کہتے ہیں میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میری ماں مجھے پہچانے گی نہیں تو میں کیا سکتوں گا کہ ماں میں تیرا ہی بیٹا ہوں میں کیا تلین دوں گا کہ ماں میں تیرا ہی بیٹا ہوں اللہ اکبر مجھے پہچاننا تو دور ہے ماں نے ابھی تک تو میرے دستک کی آواز ہی نہیں بھولی ہے دروازہ کھلتا ہے سامنے بائزید ہوتے ہیں ان کی ماں کہتی ہے بائزید یہ تُو نے کیا ہوریا بنا رکھتا ہے یہ تُو نے کیا حالت بنا رکھی ہے یہ چھپے کے ٹکڑے ہو چکے ہیں حضرت بائزید کہتے ہیں ہاں ماں مجھے چالیس سال ہو گئے اللہ کی عبادت میں ان کی ماں کہتی ہے بیٹا تُو چالیس سال سے اللہ کی عبادت میں مشکول ہے تو یہ بتا کیا تُو جس مقام تو حاصل کرنے کے لئے گیا تھا تُو جس رب کو راضی کرنے کے لئے گیا تھا تو کیا رب راضی ہوا اور کیا تُو جھے وہ مقام حاصل ہوا حضرت بائزید کہتے ہیں نہیں ماں چالیس سال سے میں اللہ کی عبادت میں مشکول ہوں مگر مجھے وہ مقام حاصل نہ ہو سکا اتنا سننا تھا کہ ماں کی ممتہ تڑکتی ہے اور ماں کہتی ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے اے پروردگارِ آلہ دیکھ میرا بیٹا تُجھے فانے کے لئے کتنی محنت کرتا ہے کتنی عبادت کرتا ہے اے پروردگارِ آلہ یہ میرا بیٹا جو مقام چاہتا ہے اسے وہ مقام عطا کر دے اتنا سننا تھا اتنا کہنا تھا جہاں حضرت بائزید کہتے ہیں کہ ماں کے تُن جملوں سے باہ کے موہ سے ان جملوں کا نکلنا تھا اور میرے نگاہوں کے سامنے سے تمام پردے ہٹ گئے اور مجھے مقام حضوری حاصل تھا ماں کے ان دو جملوں سے مقام حضوری حاصل ہو گیا میرے عزیزوں آپ بور کریں چالیس سال کی عبادت نے جو کام نہ کیا وہ ماں کے دو جملوں نے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی دعاوں میں طاقت نہیں یقیناً آپ کی دعاوں میں بھی طاقت ہے ہر والدین کی دعاوں میں طاقت ہے اپنے بچوں کے حقے ہیں اگر آپ چاہے ہیں تو آج بھی اپنے بچوں کو اس لائق بنا گلا لیکن آپ کے خود کے عمل اتنے گندے ہیں کہ آپ رب کی بارگاہ میں کبھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہی ہیں میرے عزیزوں آج جو نوجوان ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو گلی گلی پھرتے ہیں ترقی کے لئے آپ گلی گلی نہ پھریں اپنے ماں اپنے باپ کے پاس جائیں اور آج بھی کے ساتھ انکساری کے ساتھ ان سے عرض کریں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں اگر وہ محبت سے آپ ہی حق میں دعا کر دیں تو یقیناً آپ کی ترقی کریں اور ہماری ماں بہنیں بھی اس چیز کو سن رہی ہیں میں ان سے بھی تھوڑا کلام یہ کروں گا کہ آج جو گھروں کا نظام گھروں کے نظام میں سب سے بڑی ذمہ داری ایک ماں کی ماں اپنے بچوں کی جیسی تربیر کرے وہ ایسا ہی آنکہ بچہ ہوئے اور آپ کو یہ لگتا ہے بچہ جب تک چھوٹا ہوتا ہے آپ ڈانٹ کر پٹکار کر اسے اپنے بس میں کر دیں لیکن جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کی باتوں کو نہیں سنیتا ہے اس لیے نہیں سنتا کہ آپ میں اپنے بچوں کی تربیت اچھی یقیناً ایک کامیات شخص کی شخص کے پیچھے ان کے بالدین کی دعاوں کا اثر ضرور حضرت خاجہ غریب نواز کا نام تو سنا ہی ہوگا ایک بار حضرت خاجہ غریب نواز کی وعد سے ان کی تقریر سے ایک ہزار لوگ غیر مسلم سے وہ مسلم ہوگئے ہیں حضرت خاجہ غریب نواز کو بڑا دل میں یہ خوشی ہوئی وہ گھر گئے اور اپنے والدہ سے اس چیز کا ذکر کیا کہ امی جان آج میرے دست پر بے رہانت پر ایک ہزار غیر مسلموں نے اسلام کی قول کیا یہ میری تقریر کا اثر ان کی ماں نے کہا بیٹا یہ تیری تقریر کا اثر ضرور ہوگا لیکن اس کے پیچھے میری دعاوں کا بھی وہ کہتی ہیں اس لیے دعاوں کا اثر ہے کہ جب تُو چھوٹا تھا اور جب تُو میرے گود میں دودھ پیتا تھا اور تیرے موں میں میرا پستان ہوتا تھا تو تیرے موں میں میرا پستان ہوتا تھا اور میرے میرے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اُڈھے ہوتے تھے اور میں رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی تھی اے پروردگارِ عالم میرے بطن سے جو دودھ کا قطرہ میرے بچے کے موں میں جا رہا ہے مولا ہر ہر قطرے کے بدلے میں اسے ولایت کا نور عطا کر دے اسے ولایت کا نور عطا کر دے تو آج اگر آپ کی تقریروں کا اثر ہے تو یقیناً میری دعاوں کا بھی اثر ہے کہ آپ کو اللہ نے ولایت ہے تو ایک کامیاف شخص کی زندگی میں یقیناً ان کے والدین کی دعاوں کا اثر ہو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں والدین کی دعا لیں والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی طرف کیونکہ جب تک آپ تربیت اچھی نہیں کریں گے تو آپ کو بھی تو اس کا جواب دیں گے بچے تو بڑے ہوں گے تو اس کا جواب دیں گے نہیں لیکن لیکن آپ کو اپنے بچوں کا جواب دیں تو والدین کو چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں اپنے بچوں کے حق میں دعا کریں آپ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم دنیا میں رہتے ہیں دنیا کی ہر چیز سے ہم نے کمپرمائز کیا اگر ہمارے گھر والے ہم سے ناراض ہو جائیں تو ہم انہیں کوشش کرتے ہیں کہ بھائی منا لیا جائے بی بی ناراض ہو جائے تو ہم بہت مناتے ہیں بچے ناراض ہو جائیں تب بھی مناتے ہیں والدین ناراض ہو جائیں تب بھی مناتے ہیں بسا اوقات بہت سارے مومنٹ پر ہم روتے بھی کبھی تکلیف ہوتی ہے تب روتے ہیں مال اصباب ہاتھ سے چلے جاتے ہیں تب روتے ہیں یہ تمام معاملات آپ کرتے ہیں لیکن صرف دنیا والوں کیا آپ نے کبھی اپنے رب کے لئے رویا کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میرا رب کتنا ناراض ہوا آج چل کے رب کو منا لیا گیا کبھی آپ نے سوچ آپ ہر کسی کے بارے میں سوچ لیکن آپ اپنے رب کے بارے میں آپ دن بھر کے مشغلوں سے دن بھر کے گناہوں سے آپ کا رب جتنا ناراض ہوتا کیا آپ نے نہیں سوچ میرے عزیزو آپ اپنے رب کو منائیں اور رب کو منانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب سارے لوگ سو جائیں تو تنہائی میں مسلح بھی جائیں اور رب کی بارگاہ ہو اور اس وقت دو چار قطرات ہو سکے تو آپ نے آپ کو سے گیرہ لیا گیا یہ دلوں میں جو زنگ لگے ہوئے ہیں یقینا ان دو چار قطریں جب رب کے خوف سے گریں گے تو آپ کے دل کے زنگ دلیں میرے عزیزو اس چیز کی کوشش آپ کریں کیونکہ خوف یہی سب سے بڑی چیز ہم بظاہر تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ من اللہ کا خوف کرتے ہیں لیکن وہ دعویٰ محض دبانی حقیقت میں ہم رف سے ڈرتے ہی نہیں اگر ہم درتے تو ہم کبھی نماز ہی نہیں تھے حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان سے وہ ایک محفل میں بیان فرما رہے تھے کہ نماز پڑھا کرو تو ایک شخص تھا اور کہنے لگا کہ حضور فضر کی نماز میں نید نہیں ہوئی نید کھلتے ہی نہیں حضور حافظ ملت نے جواب دیا انہوں نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر تم تین دن سے سوئے نہ زاہر سے بات ہے اگر کوئی تین دن سے نہ سوئے ہو تو اسے کتنی نید آئے گا انہوں نے مثال دیا کہ تم تین دن سے سوئے نہ ہو تین دن کے بعد تمہیں ایک روم دیا جائے ایک کمرہ دیا جائے جس میں ہر آشائیس موجود بیٹے لگے ہوں موٹے گدے واری چیز نہ ہو اندھیرہ بھی ہو ساری سہولت ہو سولے کی اور تین دن سے آپ سوئے بھی نہ ہو اور آپ سے کہا جائے کہ آپ جائیں آرام سے سوئے اور ایک بات آپ یہ سنگیں تین دن سے آپ سوئے نہ ہو ایک روم دیا جائے جس سارے آشائیس اور آپ جائیے اس روم میں سوئیے لیکن اس روم کے اندر ایک موٹا سا سانف اب آپ مجھے بتائیے آپ کو نید آئے گی آپ تین دن سے سوئے نہیں آپ کو سونے کی ساری سہولت موجود ہے آپ کے لئے آپ کے لئے کہا جائے کہ اس روم کے اندر ایک موٹا سا سانف آپ کو نید نہیں آتی تو جس نے سانف کو بنایا اس کے خوف سے آپ کو نید کیسے آجاتا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو خوف کا دعویٰ ہے یہ چھوٹا ہے لیکن جس کو خوف ہوتا ہے وہ کبھی نماز چھوڑے ہی نہیں سکتے ہم جب ہمارے دلوں میں خوف ہوگا تو ہم گناہ کے قریب جاہی نہیں سکتے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے معلوم ہوا کہ ہمیں خوف ہے ہی نہیں ہم محض دعویٰ کرتے میرے عزیز آپ اپنے عمل میں صدھار پیدا کریں نیک عمل کرنے کی کوشش کیا جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے اس سے آپ کو رکنا ہے اور جس چیز کا حکم دیا ہے آپ کو اسے کرنے ہم بہت سارے معاملات میں آج گناہ کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چاہیں ایک اور گناہ یہ ہے جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں چلتا جا رہا ہے بس آخری بات اس کی ختم کرنے وہ گناہ یہ ہے حسد میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضرت نوح کی کشتی تیار ہو اور حضرت نوح کشتی پر سب کو سوار کرنے لگے تو اس کشتی پر ایک بڑھا شخص موجود حضرت نوح علی صلی اس شخص کو پہچان نہ رکھے انہوں نے کہا کہ یہ بڑھا شخص کون ہے یہ اجنبی کون ہے اسے تو میں نہیں پہچان اس بڑھے سے جا کر پوچھا کون ہوں کھا سے آیا ہو تو اس بڑھے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھوں کے دلوں پر قبضہ کرنے کے لئے حضرت نوح علی السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان انہوں نے کہا کہ شیطان اللہ کے دشمن تم نکل جاؤ میری کشم وہ جاتے جاتے اس شیطان نے کیا کہا اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی پانچ چیزوں سے میں انسانوں کو بہکا تھا جس میں میں تین چیزوں کو تو آپ کو بتاؤں گا لیکن دو چیزوں کو نہیں بتاؤں پانچ چیزوں کے ذریعے بہکاتا ہوں جس میں تین میں آپ کو بتاؤں گا اور دو نہیں بتاؤں گا اللہ نے حضرت نوح علی السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے نوح آپ اسے کہہ کہ مجھے تین کی آگاہی نہیں چاہیے میں تین سے آگاہ ہوں جو دو تم چھپا رہے ہو اسی کو تذکرہ ہو اسی کو بتاؤں جو دو تم نہیں بتانا چاہ رہے ہو وہ ہی تم دو بتاؤں کہ تم کس چیز سے لوگوں کو بہک رہے جب حضرت نوح علی السلام نے اس شیطان سے کہا جی مجھے تین سے آگاہی ہے وہ دو بتاؤں جو چھپاتا ہے شیطان نے کہا وہ دو یہ ہے پہلا تو حسد ہے اور دوسرا حرس ہے حسد وہ ہے جس کی بنیاد پر میں جنت سے دنیا کی طرف مردود کر دیا میں مردود بارگاہ ہو گئے یہ حسد کی بنیاد اور حرس حرس کی بنیاد پر حضرت آدم صلات و سلام کو جنت سے دنیا کی طرف دیا یہ دو عمل ایسے ہے شیطان کہتا ہے کہ میں اس دو عمل سے کبھی ناؤمید نہیں لگتا اس دو چیزوں سے تو میں لوگوں کو بہکا ہی دی اچھے اچھے بڑے سے بڑے ولی کو میں بہکا تو معلوم کیا ہوا کہ یہ دو چیزوں سے آپ کو بچے لیں اور بظاہر سے ہم کو لگتا ہے کہ ہمارا فلا دشمن ہے فلا پر اسی دشمن ہے فلا رشد دشمن ہے لیکن میرے عزیزو یہ آپ کے لئے دشمن قرآن کہتا ہے تمہارا سب سے بڑا اور تمہارا فلا دشمن تمہارا شیطان تو آپ کو شیطان سے بچنا ہے اور اس طرح سے بچنا ہے کہ اللہ کی بنا تلاش اور اللہ کو راضی کرنا ہے آج اس محفل میں آپ آئیں کوشش کریں کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو نمازوں کی پابندی کریں اس لیے یہ روح کب آپ سے جدا ہو جائے گی آپ کو خبر نہ اب اگر آپ گناہ سے نہیں رکھیں گے تو کب رکھیں گے کیا اس کا کوئی وقت مقرر ہے کہ فلا ٹائم سے میں گناہ نہیں کروں آپ اس محفل سے اٹھنے سے پہلے آپ احد کریں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر کہ یہ احد کریں اے پروردگار عالم آج سے گناہوں کو چھوڑتا جب آپ ایسا کریں گے تو جن لوگوں نے یہ جلسے کو کرایا ہے ان کا جلسے کرانے کا مقصد پورا ہو جائے اگر دو چار نے بھی احد کر لیا تو اس جلسے کا مقصد حاصل ہو جائے اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ